اسلام علیکم ویور میں ہوں علی یوسف زائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئیڈیس ایجوکیشنل کنسلٹنس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسی یونورسٹی جو کہ ہنڈر پرسن سکولرشپ آفر کر رہی ہے ایم بی بی ایس سٹوڈنس کے لیے یونورسٹی کا نام ہے چنڈاؤ یونورسٹی جو کہ اسٹیبلش ہے نائنٹین زیرو نائن میں اور لوکیٹڈ ہے چنڈاؤ چائنہ چنڈاؤ چائنہ کے اندر ایک شہر ہے ایک سٹی ہے چنڈاؤ یونورسٹی ہنڈر پرسن سکولرشپ آفر کر رہی ہے اور آنور بھی بچوں کو سکولرشپ آفر کر رہی ہے جس کے مارکس ایٹی یا ایٹی فائف پرسن سے اباؤ ہو چنڈاؤ یونورسٹی جو ہے یہ ایم اوئی لسٹی ہے ایم اوئی لسٹی وہ یونورسٹی ہے جو کہ چائنہ میں ٹوٹل پینتالیس یونورسٹی ایم اوئی لسٹی ہے جس میں سے ایک چنڈاؤ یونورسٹی ہے ایم اوئی لسٹی وہ یونورسٹی ہوتی ہے جن میں بچے کو پہلے سال یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے سال تک جو چینیز لینگویج ٹیسٹ ہوتے ہیں ایچ ایس کے فور وہ پاس کرنا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ چنڈاؤ یونورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے ڈائریک سٹارٹ سے ہی آپ کا میڈیکل پروگرام شروع ہو جائے گا اور انگلیش سٹارٹ پروگرام ہوگا اس کے علاوہ چنڈاؤ یونورسٹی جو ہے یہ اس کے رینکنگ بھی بہت اچھی ہیں اس کی ورڈ رینکنگ جو ہے وہ ہے نائن ہنڈرڈ چنڈاؤ یونورسٹی جو ہے وہ وہ وحو اور پی ایم سی ان دونوں اداروں سے اپروفڈ ہیں اور ایم اوئی لسٹیڈ بھی ہے یونورسٹی اگر بات کی جائے تو یونورسٹی ایم بی بی ایس پروگرام آفر کر رہی ہے جو کہ سکس ایئر ہے فائی فیئر کلینیکل اور ون ایئر انٹرنشپ انٹرنشپ کے ساتھ سکس ایئر ایم بی بی ایس پروگرام چنڈاؤ یونورسٹی آفر کر رہی ہے اب آتے ہیں مین ٹاپک کے اوپر کے ہنڈرڈ پرسن سکولرشپ کس کرائیٹیریا کے اوپر ملے گا تو کرائیٹیریا جو ہے ایک اگر بچے کے ایج جو ہے بچے کے جو سٹورنٹس ہیں جو ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں اس کا اگر ایج اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان ہے تو اس کو ایڈمیشن مل سکتے ہیں دوسرا جس بچے کے مارکس ایٹی یا ایٹی فائف سے اباؤ ہے اسی کو ہی فرسٹیئر میں سکولرشپ ہنڈرڈ پرسن گرینٹیڈ ملے گا ٹھیک ہے فرسٹیئر آپ نے کچھ فیز وغیرہ یونیورسٹی کو نہیں پی کرنی صرف آپ کے ایڈمیشن اور ویزے وغیرہ یہی چارجز آپ نے صرف پی کرنے جو کہ بہت ہی کم ہے سیکنڈ یئر ٹو آن ورڈ یونیورسٹی کی جو فیز ہے وہ ہے ٹین لیک دس لاکھ سیکنڈ سے لے کر ففتیئر تک ہے لیکن اگر سٹورنٹس فرسٹیئر میں یا آن ورڈ بھی ایٹی یا ایٹی فائف پرسن مارکس لے گا تو آن ورڈ بھی اس کو یہ سکولرشپ مینٹین ہوتی رہے گی لیکن اگر سٹورنٹس کے مارکس کم ہوں گے تو پھر وہ اس کو سیکنڈ یئر ٹو آن ورڈ ٹین لیک پر یا فیز پی کرنا ہوگا اب آتے ہیں یونیورسٹی کی جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے اس کے اوپر تو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس میں ایڈمیشن کے حوالے سے وہ ہے پاسپورٹ پولیس کلیرنس سٹیفکیٹ وائر بیک گراؤنڈ پیکچر میڈیکل فارم ایف ایسی اور میٹر کے ریزلٹ کارڈ یہ اگر سیکس ڈاکومنٹس ایک سٹورنز کے پاس ہیں اور اس کے ایف ایسی میں ایٹی فائف پلس مارکس ہیں تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں اور ہنڈرڈ پرسن اس کو سکولرشپ ملے گی مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں ہم سے ورسپ یا کال پہ بھی رابطے کر سکتے ہیں اللہ حافظ